الحمدللہ الحمدللہ وکفا والسلاة والسلام على عبادہ اللذین استفا خصوصا على افضلہم وخاتم النبی محمد الامین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فقط قال اللہ تبارک وتعالی کبا ورد في سورة الحج اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ يدافع عن الذین آمنوا ان اللہ لا يحب كل خوان کفور ازن للذین يقاتلون بانهم ظلموا وان اللہ على نصرهم لقدیر الذین اخرجوا من دیارهم بغیر حق الا ان يقولوا ربنا اللہ وَلَوْ لَا دَفْرُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَهُدِّمَ الصَّبَامِعُ وَبِيعٌ وَصَّلَوَاتٌ وَمَسَاجِدُ يُذْكَرُ فِي هَسْمُ اللَّهِ كَسِيرًا وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ الَّذِينَ اِن مَكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ يَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُوا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَلِي الْمُنْكَرِ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُبُورِ صَدَقَ اللَّهُ الْعَزِيمُ رَبِّ شَرْحْ لِي صَدْرِي وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَحْلُ لُقْدَةً مِّنْ لِسَانِي يَفْقَهُ قَالِي اللَّهُمَّ رَبَّنَا الْحِمْنَا رُشْدَنَا وَعِزْنَا مِنْ شُعُورِ أَنْنُفُسِنَا اللَّهُمَّ اَرِنَا الْحَقَّ حَقًّا وَرْسُقْنَا اتِّبَاعًا اللَّهُمَّ رَبَّنَا نِسْوَحْشَتَنَا فِي قُبُورِنَا وَرْحَمْنَا بِالْقُرْآنِ الْعَزِيمُ اللَّهُمَّ اجْعَلْهُ لَنَا إِمَامًا وَنُورًا وَخُدًا وَرَحْمًا اللَّهُمَّ ذَكِّرْنَا مِنْهُمَا نَسِيْنَا وَعَلِّمْنَا مِنْهُمَا جَهِلْنَا وَرْزُقْنَا تِلَا وَتَهُ آنَا اللَّيْلِ وَآنَا النَّهَارِ وَجْعَلْهُ لَنَا حُجَّتَنْ يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ آمین یہ بات میں ارس کر چکا ہوں کہ سورہ حج کے بعض مضامین بہت مشابہ ہیں سورہ بقرہ سے اس سورہ مبارکہ کے بارے میں بعض حدرات کے رائے یہ ہے کہ یہ مدنی ہے لیکن صحیح بات یہی ہے کہ یہ مکی صورت ہے البتہ اس میں کچھ آیات ایسی ہیں کہ جو مدنی بھی ان کو قرار دیا جا سکتا ہے اور ایک روایت جو جو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی مجھے مل گئی ہے وہ یہ ہے کہ وہ اثنائے سفرِ حجرت میں نازل ہوئی ہیں اور اس وقت ہمیں اب انہی آیات کا بتالہ کرنا ہے یہ آیات یوں سمجھ یہ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ جد و جہد اور آپ کی دعوت اور تحریک جو ہے اس میں ایک بڑے ٹرننگ پوائنٹ کو رپریزنٹ کر رہی ہے یہ ایک بڑا فیس نکل موڑ ہے آپ کی جد و جہد میں یہ مشابت ذہن میں رکھئے کہ سورہ بقرہ میں بھی جہاں تئیسویں رکو میں تقریباً وسط ہے سورہ بقرہ کا جس طرح یہ وسط ہے سورہ حج کا وہاں بھی تئیسویں رکو میں رمضان مبارک اور روزے کی حکمتیں اور اس کے احکام کا بیان ہوا چوبیسویں رکو سے قطال فی سمیل اللہ اور اس کے ساتھ ہی حج کے دو جو رکو ہیں مناسق حج پر مشتمل ہیں یہاں پر بھی آپ دیکھئے کہ مناسق حج پر دو رکو مشتمل تھے اور اس کے فوراں بعد قطال کی بات ہو رہی ہے بڑا گہرہ ربت ہے ان دونوں کے اندر اس لیے کہ قطال فی سمیل اللہ کا جو سب سے پہلا حدف تھا وہ یہی تھا کہ توحید کا مرکز قابت اللہ جو اصل میں خدا واحد کے عبادت کے لیے بنایا گیا تھا اس وقت وہ مشتقین کے تسلط میں ہیں اور انہوں نے اسے شرک کا عدہ بنایا ہوا ہے تو گویا کہ اب پہلا جو فرض منصبی ہے امت مسلمہ کا وہ یہ ہے کہ اس مرکز توحید کو مشتقین کے تسلط سے واگزار کرا کے اسے واقعیتا توحید ہی کا مرکز بنا دیا جائے اس اعتبار سے ظاہر بات ہے کہ جنگ ناغذیر ہے یہ صرف وعظ سے ہونے والا کام تو نہیں تھا اس کے لیے تو ظاہر بات ہے کہ طاقت کا استعمال ناغذیر تھا اسی لیے مناسق یا حج کے ذکر کی فوراں بعد اب یہ تذکرہ ہو رہا ہے یہ آیات میرے خیال میں اثناء سفر حجرت میں نازل ہوئی فرمایا ان اللہ یدافعن الذین آمنوا اللہ تعالی مدافعت کرے گا اہل ایمان کی طرف سے یعنی اب جو نیا دور شروع ہو رہا ہے جس میں کہ آرم کانفلکٹ ہوگا مسلح تصادم ہوگا تو مسلمان اور اہل ایمان اپنے آپ کو اکیلا نہ سمجھے بلکہ ان کی پشت پر اللہ ہے ان کی طرف سے دفاع کرنے کے لیے اللہ تعالی جو ہے وہ ان کی نفست فرمائے گا ان اللہ یدافعن الذین آمنوا ان اللہ لا یحب کل خوان کفور اللہ تعالی کو بالکل پسند نہیں ہے یہ لوگ جو بہت خیانت کرنے والے ہیں اور ناشکرے ہیں یہ کون ہیں یہ قریش بکا کہ جنہوں نے ایک طرف خیانت کی انتہا کر دی کہ توحید کے مرکز کو شرک کا اڑا بنا دیا یہ امانت تھے ان کے پاس حضرت اسماعیل اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اور یہ تو اس لیے تعبیر کیا گیا تھا ربنا لیقیم السلا اور حضرت ابراہیم نے دعا کی تھی لیکن ان لوگوں نے خیانت کی ہے ان کی وراست کے اندر صحیح طرز عمر اختیار نہیں کیا بلکہ خیانت کی روش اختیار کی اور کفور ہیں بہت ناشکرے ہیں اس لیے کہ اس گھر کی وجہ سے انہیں یہ حیثیت حاصل ہے کہ یہ مرکزی شہر بنا ہوا ہے پورے جزیرہ رمائے عرب کا اس گھر کی وجہ سے انہیں ان کے قافلوں کو تحفظ حاصل ہے کہ ان کے اوپر کوئی حملہ نہیں کرتا اور مشرق اور مغرب کی جو ٹریڈ ہے اس کے گویا کہ یہ ایک طرح سے پروپرائیٹری ان کے پاس حقوق آگئے ہیں ایکسکلوسیف پروپرائیٹری رائٹس کہ ظاہر بات ہے کوئی اور قافلہ بچ کر جانے سکتا قافلے کے اوپر کوئی حملہ کر نہیں سکتا اسے کوئی چھو نہیں سکتا تو اس گھر کی وجہ سے لَيْلَا فِقْرَيْشِنِ اِلَا فِحْمَ اِحْلَةِ شَطَائِ وَالصَّيْف فَلْيَعْبُدُورَ اَبْحَادَ الْبَیْتِ یہ جو ان کے قافلے سردیوں میں جاتے ہیں یمن کی طرف اور گربیوں میں جاتے ہیں شام کی طرف تو ان کو سمجھنا چاہیے کہ یہ ساری جو ان کی طرف پھرت ہے یہ تو اس گھر کے طفیل ہے اس کی وجہ سے یہ پروٹیکشن حاصل ہے اور انہوں نے ناشکری کی ہے اب اجازت دی جا رہی ہے ان لوگوں کو جن پر جنگ تھوس لی گئی ہے یعنی جو صورتحال پیدا کرنی گئی ہے کہ انہیں گھروں سے نکال دیا گیا ہجرت پر مجبور کر دیا گیا انہیں ستایا گیا سال ہا سال سے ان پر پرسیکیوشن ہو رہی ہے تورچر کیا جا رہا ہے ابھی تک تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ہاتھ روکے رکھنے کا حکم دیا ہوا تھا چاہے وہ براہ رات وحی جلی کی شکل میں قرآن میں آیت نہیں آئی تھی لیکن حضور کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کا یہ حکم لوگوں تک پہنچ چکا تھا لیکن اب ان کے ہاتھ کھولے جا رہے ہیں اب جو ان پر ظلم کیا گیا ہے اس کے سبب سے ان کو اجازت دی جا رہی ہے کہ وہ ایٹ کا جواب پتھر سے دے سکتے وَإِنَّ اللَّهَ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرُ اور دوبارہ پھر تاقید کے ساتھ کہہ دیا کہ ان کو اپنے آگ کو اکیلے نہ سمجھیں یقیناً اللہ تعالیٰ ان کی نصرت پر قادر ہے ان کی مدد فرمائے گا اللَّذِينَ اُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وہ لوگ جو اپنے گھروں سے نکال دئیے گئے یہ سب کون تھے مہاجرین جو تھے یہ مکہ سے جو نکلنے پر مجبور کر دئیے گئے اہل و عیال کو چھوڑ کر نکلنے پر مجبور ہوئے اللَّذِينَ اُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ بِغَیْرِ حَقِمْ جو نکال دئیے گئے اپنے گھروں سے اپنے علاقوں سے صرف اس جنم کی پائداش میں کہ انہوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے ہم صرف ایک اللہ کو مانتے ہیں اور دوسرے آلہاں کو دوسرے معبودوں کو دوسرے دیویاں ہوتے ہوتاہو جو تمہارے من گھڑت ہیں ہم ان کو تسلیم کرنے کو تیار نہیں وَلَوْنَا دَفُوا اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ اور اگر اللہ تعالی بعض لوگوں کو بعض کے ذریعے سے دور نہ کرتا رہتا یعنی زمین میں یہ مضمون آ چکا ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 251 میں بھی یہی مضمون آیا تھا جب تعلوت اور جعلوت کی جنگ ہوئی تھی اس کے بعد یہ بات آئی تھی کہ اللہ تعالی وقتن فوقتن زمین کی صفائی کرتا رہتا ہے کہ جو بڑے فاسد قسم کے لوگ ہوتے ہیں مفسد قسم کے لوگ ہوتے ہیں فاسد کلچر ہوتا ہے فاسد ثقافت ہو جاتی ہے تو پھر کوئی نہ کوئی ایسی شکل ہوتی ہے کہ اللہ تعالی ان کو ختم کر کے ان کا استعصال کر کے ان لوگوں کو کچھ لوگوں کے ذریعے سے دنیا سے نیش تو رابط کر دیتا ہے اگر ایسا نہ ہوتا رہتا وہاں یہ الفاظ آئیت ہے اگر ایسا نہ ہوتا رہتا تو لَفَسَدَتِ الْأَرْضِ زمین میں تو فساد ہی فساد ہوتا پھر یہاں فرمایا وَلَوْ لَا دَفْوَ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضِ لَهُدِّمَ الصَّوَامِعُ وَبِعُ وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدُ وَيُسْكَرُ فِي عَسْدُ اللَّهِ كَسِيرًا تو ڈھا دیئے جاتے سارے خانقاہیں اور تکیے اور سارے گرجے اور کنیسے اور ساری سینگاغز صلوطہ یہ عربی زبان کا لفظ ہے صلات ہی سے ہے یہ عربی اور عبرانی یا تو سگی بہنیں ہیں کسی ایک ہی زبان کی یہ دونوں نکلی ہوئی شاخیں ہیں اور یا یہ کہ عبرانی ماں ہے اور عربی اس کی بیٹھی ہے یہ ان کے درمیان رشتہ ہے صلات کلس جو عربی میں آیا ہے اور قرآن مجید میں صلوطہ یہ وہاں پر بھی موجود تھا ہمارے ہاں سلام ہے ان کا شوام ہے وہ فرق اتنا ہی ہے وہ شین کے ساتھ اور وہ بڑھگ اس کو گول کر کے شوام کہتے ہیں باقی ہمارے ہاں سلام ہے فرق اور خاص نہیں ہے ان کا جو یوم کی پور یوم کی پور ہے وہ یوم کفارہ ہے یوم جو قطعی یوم کی طرح ہے کہ پور پے اور فے جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا ذوالکفل میں پے فے کی جگہ ہو جاتی ہے تو یوم کی پور ہے یوم کفارہ تقریباً تمام جو اسطلاحات ہیں وہ بہت ایک دوسرے کے قریب ہیں تو اگر ایسا نہ ہوتا کہ اللہ تعالیٰ کچھ لوگوں کو کچھ لوگوں کے ذریعے سے اس دنیا سے نیستو دعبود کرتا رہتا تو پھر تو یہ کہ کوئی عبادتگاہیں دنیا میں قائم ہی نہ رہتیں غائر بات ہے اپنے اپنے وقت میں یہ تمام عبادتگاہیں خدا واحد کی عبادت کے لیے بنائی گئی تھی ومساجد اور مسجدیں یوز کرو فی حسب اللہ کسیرہ جن میں کہ اللہ تعالیٰ کا نام کسرت سے لیا جائے وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ یہ بہت اہم ہے یہ آیت کا ٹکڑاو یہ ہر شخص کو یاد کر لینا چاہیے لازمًا اللہ مدد کرے گا ان کی جو اس کی مدد کرتے ہیں اس میں زیادہ زور ہے وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ عربی زبان میں اس سے زیادہ تعقید کا اسلوب نہیں ہے فیلِ مدارے سے پہلے لام زبر کے ساتھ لامِ مفتوح اور آخر میں نون مشدد تشدید کے ساتھ افعالو یہ میں کروں گا لَا فَعَلَنَّ میں لازمًا کروں گا یہ جو انداز ہے اس میں کوئی شک نہیں وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُمَا يَنْصُرُ لیکن دوسری بات یہ آئی کہ ظاہر بات ہے کہ یہ اکترفہ معاملہ نہیں ہے تم اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے تم اللہ کے باغیوں کے ساتھ دوستیوں کی پیگیں بڑھاؤ اللہ کے دشمنوں کے ساتھ تمہاری جو ہیں وفاداریاں ہوں اور تم چاہو کہ اللہ تمہاری مدد کرے یہ تو آنکھونی بات ہے جیسے سورہ بقرم میں ہم نے دیکھا تھا فَذْكُرُونِ اَذْكُرْكُو تم مجھے یاد رکھو میں تمہیں یاد رکھو اسی طرح وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُمَا يَنْصُرُ لازمًا اللہ مدد کرے گا اسی سورہ ببارکہ میں ہم دیکھ چکے ہیں کہ اس کا یقین ہونا چاہیے بندہ مومن کو اور یہ یقین اس کا بہت بڑا سہارہ بنتا ہے اس کے صبر کا اور صبات کا اور استقامت کا ورنہ یہ ہے کہ اگر اس یقین اس اللہ کی مدد کی امید کی رسی کو وہ کاٹ دے تو پھر اس کے لئے کوئی سہارہ نہیں رہے گا اِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌ عَزِيزٌ اور پھر یہ ہے کہ اللہ جو مدد کا وعدہ کر رہا ہے تو اللہ کوئی کمزور تو نہیں ہے قوی ہے زبردست ہے توانہ ہے عزیز ہے زبردست ہے اللَّذِينَ اِمَّكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ وہ لوگ جنہیں اگر ہم زمین میں تمکن عطا کر دیں یہ وہی لفظ ہے قضالِقَ مَكَّنَّا لِيُوسف سورہ یوسف میں دو مرتبہ ہم پڑھ چکے ہیں اللَّذِينَ اِمَّكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ وہ لوگ جنہیں اگر ہم زمین میں تمکن قدرت طاقت غلبہ حکومت استعلاع عطا کر دیں تو وہ کیا کریں گے اقام السلات پہلا کام ہے نماز قائم کریں گے یہی کام حضور نے کیا جاتے ہی سب سے پہلے جمعہ قائم کیا اور پھر یہ کہ مسجد النبوی کی تعمیر کی پہلا کا وَعَاتَوُ الزَّكَاةَ زکاةَ ادا کریں گے اَاتُ الزَّكَاةَ اور دیں زکاة اَقَامُ الصَّلَاةَ وَعَاتُ الزَّكَاةَ اور دیں گے وہ زکاة اور یہ کہ زکاة کا نظام قائم کیا جائے تاکہ جو بھی معاشرے کے اندر پسماندہ طرق کے پاس جن کے ہاں احتیاج ہے ان کا بھی کفالت کا بندوست وَعَمَرُوا بِالْمَعْرُوف اور وہ نیکی کا حکم دیں گے وَنَهُ عَنِ الْمُلْكَ اور مدی سے روکیں گے وَلِلَّهِ آقِبَةُ الْعُبُور اور تمام معاملات کا بلکہ آخری انجام تو ہے وہ تو ظاہر ہے کہ اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے اللہ کی قبضہِ قدرت میں ہے اس کو ہم یہ کہہ سکتے ہیں ایک اعتبار سے کہ گویا یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کا مینی فیسٹو تھا مینی فیسٹو ایک تو ہمارا آج کا تصور ہے کہ انتخابات میں جو پارٹیاں حصہ لیتی ہیں وہ اپنا اپنا پروگرام دیتی ہیں لیکن اس سے علیہ دا کر دیجئے لیکن چونکہ حضور اگر یہ روایت صحیح ہے کہ یہ آیات نازل ہوئی ہیں جبکہ حضور تشریف لے جا رہے ہیں مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کے سفر پر تو اللہ کے علم میں ہے کہ آپ کا جو وہاں داخلہ ہونے والا ہے وہ تو ہوگا ایک بے تاج بادشاہ کی حصیت سے جاتے ہی آپ کو وہاں اللہ تعالیٰ کی طرف سے اختیار اور اقتدار مل جائے گا تو جب یہ صورت ہوگی تو کیا کریں گے ان کی پرارٹیز کیا ہوں گی تو جیسے کہ جماعت نے کہا کرتی ہے کہ ہماری حکومت ملے گی تو ہم یہ کریں گے تو گویا کہ یہ ہے وہ وہ ہمیشہ کے لیے اہل ایمان کا جو سمجھ یہ کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیا ہوا ان کا مینی فیسٹو ہے یہ آیات خاص ہیں اب دیکھئے پھر وہی جو مکی صورتوں کا مضمون ہوتا ہے بلکل انداز جو ہے وہ بدل جائے گا یہ آیات ہیں اثناء سفر حجرت کی یا ہو سکتا ہے کہ مدینہ پہنچ کر راضل ہوئی ہو لیکن یہ مکی صورت میں رکھ دی گئی ہیں مناسبت کے اعتبار سے کہ جہاں حج کے یہ افعاد بیان ہو رہے مناسبت کے حج اس کے ساتھ ہی ان کو شامل کر دیا گیا اب وہی جو عام مکی مضامین ہیں مکی صورتوں کی وہ شروع ہو جائیں گے اور اے نبی اگر یہ آپ کو جھٹلا رہے ہیں تو آپ سے پہلے بھی جھٹلایا ہے قوم نوح نے قوم عاد نے قوم سمود نے قوم ابراہیما و قوم لوت ابراہیم کی قوم نے اور لوت کی قوم نے و اصحاب مدینہ اور مدین والوں نے و قضب موسیٰ اور موسیٰ کی بھی تقزیب کی گئی تھی فام لیتو لیل کافرینہ تو میں نے کافروں کو کچھ ڈھیل دی محلت دی ان کی رسی دراز کی ثم ماخستہم پھر میں نے ان کو پکڑ لیا فَقَئِ فَقَانَ النَّكِيرُ تو بیدی پکڑ کیسی رہی کیا حشر ہوا قوم نوح کا اور قوم اوٹ کا اور قوم صالح کا ان تمام اقوام کے جو حالات ہیں وہ قرآن مجید میں بار بار آ چکے ہیں فَقَائِي مِّن قَرْيَةٍ أَحْلَقْنَاهَا تو کتنی ہی ایسی بستیاں ہیں آبادیاں ہیں جن کو ہم نے حلاق کیا وحیہ ظالمت اور حلاق یوں ہی نہیں کر دیا وہ ظالم تھی گناہگار تھی ان میں گناہ اتنا پھیل گیا تھا شرک اور کفر کا اتنا دور دورہ ہو گیا تھا کہ گویا کہ وہ ایسے ہی تھا جیسے انسانی جسم کا کوئی حصہ اگر گل جائے تو اس کو کٹ دینے ہی میں آفیت ہے ورنہ پورے جسم کے لیے وہ چیز جو ہے وہ مذر ہوگی ایمپوٹیشن ہو جاتی ہے ہاتھ کا آرم کا ایمپوٹیشن ہو گیا پیر کا ایمپوٹیشن کر دیا گیا کہ اتنا گل سڑ گیا ہے کہ یہاں سے متعفل مواد جو ہے اگر خون میں جذب ہو کر پورے جسم میں جائے گا تو پوری جان جو ہے اس کی حلاکت کا اندیشہ ہے تو اللہ تعالیٰ اسی طریقے سے ان بستیوں کو کہ جو اس طریقے سے گندگی کا اور برائی کا اور معاصیت کا اور سیئیات کا برکت بن چکی ہوں اور وہ پھوڑا بن چکی ہوں پھر ان کے لیے یہی اللہ تعالیٰ کی طرف سے سرجیکل آپریشن ہوتا رہا ہے وہ گری پڑی ہوئی ہیں اپنی چھتوں کے بل پر کتنے ہی کوئے ہیں کہ جو بند پڑے ہوئے ہیں بڑی محنت سے لوگوں نے اپنے اپنے زمانوں میں کھو دے ہوں گے ان سے پانی پینے والے لوگ ہوں گے یا جم گھٹے رہا کرتے ہوں گے لوگوں کے اب معطل پڑے ہوئے ہیں و قصر مشید کتنے ہی محل ہیں جو ان میں بڑی گچکاری کی گئی ہے بہت انہیں مصبوط بنایا گیا ہے اب جاؤ الحمرہ کو دیکھ لو کبھی مسلمان حکومت کیا کرتے تھے غرناطہ میں جاؤ اور دیکھو الحمرہ محل کیسا ہے جاؤ اور کرتبہ کی مسجد کو دیکھو کہ جہاں کوئی سجدہ کرنے والا نہیں ہے کسی کو سجدے کی یادت نہیں ہے افَلَمْ يَسِيرُ فِي الْأَرْضِ تو کیا یہ لوگ زمین میں گھومے پھرے نہیں ہیں فَتَكُونَ لَهُمْ قُلُومٌ يَاقِلُونَ بِهَا حلم کے ساتھ عقل آیا ہے اب اس کو اچھی طرح سمجھ لیجئے چونکہ یہ بات میری تو آپ کے سامنے آ چکی ہے کہ میرے نزلیک انسان ایک مرکب وجود کا حامل ہے اس کا ایک وجود حیوانی ہے خالص حیوانی و مکمل حیوان اور عالی ترین حیوان انسان عالی ترین حیوان ہے تمام حیوانوں میں سب سے افضل ہے اور اس میں وہ ساری فیکلٹیز ہیں جو حیوانات میں بھی ہوتی ہیں لیکن اس کا ایک روحانی وجود ہے وہ مکمل وجود ہے یہ دونوں کیسے جڑے ہوئے ہیں یہ ہم نہیں جانتے ہیں وہ تو ہمیں یہ بھی معلوم نہیں کہ انسانی جسم میں جان کہاں ہے کچھ پتہ نہیں کہاں دل میں ہے کہیں ہے تو دل تو بدل دیتے ہیں لوگ پھر بھی وہ جان تو ہوئی کی ہوئی رہتی ہے اب تو جو کچھ ہو رہا ہے آپ کو معلوم ہے تو جان کہاں ہے کس چیز سے متعلق دماغ سے متعلق ہے دل سے متعلق کہاں سے متعلق تو لائف ہی کو ہم نہیں جانتے ہیں تو لائف سے آگے روح کا تعلق کس طور سے ہے ہم کیا جان سکتے ہیں ہست رب الناس رابا جان الناس اتصال بے تکیف بے قیاس یہ متصل ہے یہ جو روحانی وجود ہے اور حیوانی وجود ہے یہ متصل ہے ملے ہوئے تو ہیں لیکن یہ اتصال ایسا ہے بے تکیف بے قیاس نہ اس کی کیفیت معلوم ہو سکتی ہے نہ اس کو کسی اور چیز پر قیاس کیا جا سکتا ہے لیکن ہے دو علیدہ وجود ایک وجود پہلے پیدا کیا کہا تھا دوسرا وجود اس عالم خلق کے اندر آتا ہے اور ان میں سے ہر ایک کی دونوں کی اپنی اپنی عقل ہے روح کی اپنی عقل ہے روح کی اپنی آنکھ ہے روح کے اپنے کان ہیں اور جسم کے حیوانی وجود کے اپنے آنکھیں ہیں اپنے کان ہیں اپنی عقل ہے تو ان السمع والبسر والفواد یہ حیوانی یہ گویا کہ انسان کے جو حیوانی ذرائع جن کے بارے میں گفتگو سورہ بن اسرائیل کہ اس عائد کے حوالے میں تفصیلا کر چکا ہوں لیکن انسان کے اندر جو یہ روح ہے یہ دیکھتی بھی ہے یہ سنتی بھی ہے اس کے اپنے کان ہیں وہ غیر مرئی کان ہیں غیر مرئی آنکھیں ہیں لیکن اس کی اپنی عقل ہے اب یہاں دیکھئے یہ دونوں چیزیں واضح ہو جائیں گی فَتَّقُونَ لَهُمْ قُلُومٌ يَاقِلُونَ بِهَا تو ہوتے ان کے دل جن سے یہ بات سمجھتے ہیں اَوْ آزَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا یَا ہوتے کان جن سے یہ سنتے ہیں فَإِنَّهَا لَا تَعْمَلْ أَبْصَار فَلَاكِنْ تَعْمَلْ قُلُومٌ لَّتِیفِ السَّدُورِ اس لیے کہ آنکھیں اندھی نہیں ہوا کرتی ہیں دل اندھے ہو جاتے ہیں جو سینوں کے اندر ہیں یہ کونسا اندھا پا ہے ابو جہل اندھا تھا کسے اتبار سے ابو لہب اندھا تھا کسے اتبار سے ولید بن مغیرہ اندہ تھا کس اعتبار سے ان کے آنکھیں تو اندھی نہیں تھی ان کے دل اندھی ہو گئے تھے ان کے روحیں اندھی ہو گئی تھی ان کے اوپر اپنی دنیوی اغراض اپنی زد اپنی ہٹ دھرمی اور اپنے تکبر اور اپنے جو بھی ان کے اندر حسبیتیں تھی اس کی وجہ سے اس طریقے سے ان کے اوپر پٹیاں پڑھ چکی تھی کہ وہ روح نہ دیکھتی تھی نہ سنتی تھی یہ ہے اثر میں یا معاملہ ایک ہے آنکھیں اندھی لیکن ہو سکتا کہ دل جو ہے وہ دوسروں سے کہیں زیادہ دیکھنے والا ہو لیکن یہ ہے کہ آنکھوں کا اندھا ہونا اتنا بڑی بات نہیں اتنا دل کا اندھا ہونا تو کیا یہ زمین میں بھومیں پھرے نہیں پھر ہوتی ہیں ان کے دل جن سے یہ بات کو سمجھتے یا ہوتے کان روح کے کان کے جن سے یہ سنتے دیدن دگر آموز شنیدن دگر آموز اس لیے کہ ظاہر بات ہے بستیوں کو تو وہ دیکھتے تھے کتہ بھی دیکھ رہا ہے کہ کان آرہی ہے اسے بچنا ہے وہ بھی اپنی جان بچاتا ہے انسان نے بھی دیکھ لیا اور وہ بھی جان بچانے کیلئے ایک طرف ہو گیا تو کوئی بڑا فرق نہیں یہ ہیوانی جو دیکھنا ہے وہ تو دیکھنا ہے لیکن انسان کا دیکھنا کچھ اور ہے اس لیے کہ دل آنکھیں اندھے نہیں ہوا کرتی بلکہ دل اندھے ہو جاتے ہیں جو سینوں کے اندر ہیں بسکر قلب ہے یہ ہم نہیں جانتے کہ کیسے ہیں کس طرح بہرحال دل کو آپ اگر کئی کٹیں گے پیٹیں گے تو کہیں وہ آپ کو اس میں روح نظر نہیں آئے گی وہ غیر بڑا عشاء ہے لیکن تعلق اس کا جو ہے وہ قلب انسانی کے ساتھ ہے وَيَسْتَاجَرُونَكَ بِالْعَذَابِ وَلَنْ يُخْلِفُ اللَّهُ وَعْدَهُ اور یہ روح جلدی مچا رہا ہے نبی آپ سے عذاب کی اور اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کی ہرگز خلاف ورزی نہیں کرے گا وہ عذاب آئے گا کس شکل میں آئے گا ابھی اللہ تعالیٰ نے اس کو چھپا کر رکھا ہوا ہے کب آئے گا وہ بھی اللہ نے چھپایا ہوا ہے وَإِنْ عَدْرِيَا قَرِيبُنَ عَمْبَعِيدُ مَا تُوْعَدُونَ یہ ہم سورہ انبیاء میں پڑھائے ہیں کہ میں نہیں جانتا ہے نبی آپ کہہ دیجئے قُلْ اِنْ عَدْرِيَا قَرِيبُنَ عَمْبَعِيدُ مَا تُوْعَدُونَ کہ جس چیز کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے جس چیز کی دھمکی دی جا رہی ہے وہ قریب آ چکی ہے یا دور ہے وَإِنَّ يَوْمَنْ عِنْدَ رَبَّكَ قَالْفِ السَّنَةِ مِمَا تَعُدُونَ اور یقیناً ایک دن آپ کے رب کے نزدیک ہزار برس کا ہے اس حساب سے جو تم تعداد جانتے ہو انسانی عام حساب سے جو ایک ہزار برس ہے دنیا کا ہمارا حساب سے وہ در حقیقت اللہ کا ایک دن ہے یہ مضمون چونکہ قرآن مجید میں پھر سورہ سجدہ میں پھر آئے گا دو مرتبہ آیا تو یہ مضمون کیوں سمجھئے کہ یہ محکمات میں سے یہ متشابہات میں سے نہیں ہے بات پر بلکل پختیہ ہے واضح ہے تو اللہ تعالیٰ کی جو تدمیر امر ہے وہی جو تین کام ابتدائی جو شاہ ولی اللہ دیلوی رحمت اللہ علیہ کی تصنیف حجت اللہ کی حوالے سے میں بتا چکا ہوں ابداعہ خلق اور تدویر تدویر تیسرا کام ہے اس تیسرے کام کے زمن میں اللہ کا جو بھی ایک نقشہ بنتا ہے اس کی مشیعت کا وہ ایک ہزار سال کا ہوتا ہے ہمارے حساب سے اس کا ایک دن ہے وہ اس کی ایک پلاننگ ہو جاتی ہے اس کے احکام جو ہیں وہ فرشتوں کے حوالے کر دیے جاتے ہیں اس کی پھر ایکزیکوشن ہوتی ہے تو ایک ہزار برس کی پلاننگ ہے ہمارے حساب سے اللہ کے ہاں وہ ایک دن ہے وَقَعِيِّ مِنْ قَرِيَةٍ عَمْلَيْتُ اللَّهَا اور کتنے ہی بستیاں ایسی ہوئی ہیں کہ جنہیں ہم نے ڈھیل دی تھی وَحِيَ ظَالِمَتٌ لیکن وہ تھی گناہگار سُمَّا خَسْتُحَا پھر میں نے ان کو پکڑ لیا وَإِلَيِّ الْمَسِيرُ اور میری ہی طرف لوٹ کر آنا ہے قُلْ يَا أَيُّهَ النَّاسِ اِنَّمَا أَنَا لَكُمْ نَزِيرٌ مُبِينٌ کہہ دیجئے اے نبی اے لوگو میں ہوں ایک خبردار کرنے والا صاف صاف تمہارے لئے ایک خبردار کرنے والا آیا ہوں درانے والا آیا ہوں بتا دینے والا ہوں کہ یہ یہ مراحل زندگی کے آنے والے ہیں فَالَّذِينَ عَامَنُوا وَعَمِرُوا الصَّالِحَاتُ جو لوگ ایمان لائیں اور نیک عمل کریں لَهُمْ مَغْفِرَتُ وَرِزْقُ الْكَرِيمُ ان کے لئے اللہ کی طرف سے مغفرت ہے یہ میں بشارت دے رہا ہوں اور رزقُ الْكَرِيمُ اور بہت ہی باعزت روزی ملے گی وَالَّذِينَ سَعَوْ فِي آیَاتِنَا مُعَاجِزِينَ اور جو لوگ ہماری آیات کے بارے میں تگو دو کریں گے کہ انہیں کسی طریقے سے فیل کر دیں ناکام کر دیں لہر مؤثر کر دیں ان آیات کو پھیلنے نہ دیں اُلَاِقَ اَسْحَابُ الْجَعِيمُ تو یہ وہ لوگ ہیں کہ جہنم والے ہیں وَمَا اَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ یہ ایک کافی مشکل آیت ہے قرآن مجید کی جو اگلی آ رہی ہے اور اس میں کافی قیل و قال ہے وَمَا اَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ بِالْرَسُولٍ وَلَا نَبِيٍ إِلَّا اِذَا تَمَنَّا أَلْقَ الشَّيْطَانُ فِي أُمْنِيَتِهِ اور نہیں بھیجا ہم نے آپ سے پہلے بھی کوئی رسول اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہ کوئی رسول نہ نبی إِلَّا اِذَا تَمَنَّا مگر یہ کہ جب اس میں خود خوئی خیال باندھا کوئی پلیننگ کی کوئی نقشہ بنایا اپنے کام کا ایک تو یہ ہے کہ اللہ کی طرف سے ہدایت تارہی کہ اب یہ کیجئے اب یہ کیجئے اب یہ کیجئے ظاہر بات سے کہ اس میں تو کسی خطا کا کوئی امکان ہی نہیں وحی چاہے وہ وحی جلی ہو اور چاہے وحی خفی ہو نبی کے لیے وحی جلی وحی خفی دونوں محفوظ ہیں وحی خفی کے اندر بھی شیطان یا شیطانی قوتیں کوئی دراندازی نہیں کر سکتے لیکن یہ کہ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ وحی کی طرف سے کوئی بات نہیں آئی ہے ظاہر بات ہے کہ یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ نبی کی حیثیت ملکل ایسے ہے جیسے وہ کسی زمانے میں آج کل تو شاید وہ معاملہ ختم ہو گیا وہ تار جو جاتے تھے گٹ 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 ہو رہی ہے ادھر سے ہو رہی ہے ادھر سے وہ جو مشین بول رہی ہے تو بیچ میں تو مشین ہے کچھ نہیں ہے تو ایسا نہیں ہے کہ نبی کی اپنی کوئی شخصیت ہی نہ ہو نبی کی اپنی کوئی سوچ ہی نہ ہو نبی کی اپنی کوئی پلیننگ ہی نہ ہو یہ تو عام انسان بھی دیکھئے اگر کوئی آپ کو یہ کہے بس آپ کو تو جو کہا کرتے چلے جاؤ کرتے چلے جاؤ تو آپ کہیں گے میری شخصیت میری بھی کوئی سوچ ہے میری بھی کوئی اس معاملے کے اندر مجھے بھی کوئی رائے جو ہے تو نبی کا معاملہ یہ نہیں ہے کہ ہر لحظہ وہ اللہ کا حکم آ رہا ہے نہیں بلکہ یہ کہ ان کو ایک حکم دے دیا گیا اس پر وہ خود بھی سوچتے ہیں تبلیغ کیجئے جیسے حکم آیا انظر اشیرتک الاقربین اب اپنے قریبی رشتہ داروں کو خبردار کیجئے اب یہ کام نبی کا تھا کہ آپ نے حضرت علی کو حکم دیا کہ کھانے کا انتظام کرو اور بنو حاشم کے تمام بردوں کو آپ نے بلا لیا یہ جو تدبیر ہے یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان تدبیروں میں ایسا ہو سکتا ہے کہ کسی وقت کوئی خطا ہو جائے کسی وقت کوئی بات جو ہے غلط بھی ہو جائے یہ بات چونکہ اس کی ذاتی اس کا ذاتی اجتہاد ہے چنانچہ صحابہ اکرام بھی یہ کرتے تھے غضوہ بدل میں حضور نے جہاں حکم دیا تھا کیمپ لگانے کا تو وہ جا کر بعد صحابہ پہنچ گئے کہ حضور دیکھیں اگر تو یہ وحی کے حکم کے تحت ہے جو اللہ کا حکم ہے یہاں کیمپ ہمارا ہونا چاہیے سرِ تسلیم خم ہے اگر یہ آپ کی ذاتی رائے ہے تو پھر ذرا اگر آپ اجازت دیں تو ہم کچھ اپنی رائے بھی پیش کریں آپ نے فرمایا ہاں کہو انہوں نے ارز کیا کہ ہمارے نزدیک تجربہ ہمیں جنگوں کا ہے اس کے بنا پر ہم ہی سمجھتے ہیں کہ ہمارا جو پڑاؤ ہے ہمارا قیب وہاں لگنا چاہیے اس وادی کے اس گوشے میں آپ نے فرمایا ٹھیک ہے یہاں سے خیمے اٹھاؤ اگر یہ تدمیر تھی تدمیر تھی ذاتی ذاتی تھی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس میں اختلاف کے صحابہ کو گنجائش ہے اور انہیں اپنی رائے پیش کرنے کا بھی موقع ہے اگر یہ وہی سے ہوتا تو ظاہر بات ہے پھر وہاں سے کوئی سوال پیدا نہیں ہوتا تھا کہ وہاں سے کہم پکھاڑا جائے تو اس طرح کے معاملے میں خطا بھی ہو سکتی ہے غلطی بھی ہو سکتی ہے اور اس کے معاملے میں کوئی دراندازی شیطان کی طرف سے بھی ممکن ہے اب یہ مسئلہ ایسا ہے کہ چونکہ عظمت انبیاء کے بارے میں جو بہت حساس تمام اہل ایمان جو ہیں بہت حساس ہیں تو یہ آیت جو ہے تو یہ گویا کہ یہ سمجھئے کہ یہ حلق میں پھنس جاتی ہے اس کو اس طریقے سے قبول کرنا بڑا مشکل ہے تو تعویلیں بڑی دور رازکار بھی کی گئی ہیں لیکن میرے نزدیک اس کی بلکہ سید اسی بات ہے یہاں تک کہ میں آپ کو واقعہ بتا چکا ہوں تعبیر نخل کا کہ حضور نے مدینے میں جا کر کہا کہ یہ آرٹیفیشل پولینیشن وغیرہ کے لیے تم جو قریب کر دیتے ہو خجور کے نر اور مادہ پھولوں کو قریب لے آتے ہو تاکہ فرٹینائزیشن زیادہ ہو جائے اور پھر یہ کہ پھل زیادہ ہو جائے نہ کرو تو کیا ہے آپ کے بس یہ کہنے سے صحابہ نے نہیں کیا لیکن یہ کہ فصل کم ہو گئی اب انہوں نے درتے درتے عرض کیا کہ حضور آپ نے یہ فرمایا تھا ہم نے نہیں کیا تعبیر نخل اس عالم نے نہیں کی تھی فصل کم ہو گئی ہے فرمایا انتم عالم و بے امور دنیا کنگ یہ معاملات تمہارے میں یہ سکھانے تمہیں نہیں آیا اگری کلچر سکھانے نہیں آیا تمہیں یہ میں تو آیا ہوں یہ ہدایت دینے کے لیے جو ہدایت مہدون جو میری جو نبوت و رسالت کا جو ایشو ہے جو اس کا موضوع ہے اس پر تمہیں میری ہر بات کو ماننا ہے لیکن یہ جو تمہارے معاملات ہیں یہ تجرباتی معاملات ہیں اب دیکھئے تجرباتی چونکہ وہ تجربہ تھا انہیں وہ کرتے تھے ذرات کرتے تھے اور انہیں یہ اندازہ ہو گیا تھا کہ ایسا ہو تو اس سے یہ کہ پھل زیادہ ہوتا ہے تو تجربے پر تھا اور تجربے ہی کی بنیاد پر سائنس ہے پوری سائنس کیا ہے ایکسپریمنٹیشن ہے نا اسی کے اوپر تو یہ سائنس نیولپ ہوئی ہے ان چیزوں کو جو ہے وہ اس سے خارج سمجھئے اس میں کوئی تعلق دین کا اس سے نہیں ہے انتم عالمو بے امور دنیاکم تم اپنے ان دنیوی معاملات کو جو تجربے پر جس کا دار و مدار و عصار ہے مجھ سے بہتر جانتے ہیں یہ حدیث ہے بخاری شریف کی الحمدللہ اللہ تعالیٰ ان پر لاکھوں نعمتیں اور اپنی رحمت نازل فرمائے یہ چیزیں محفوظ رہ گئی ہیں ہمارے لئے تب ہی تو ہمارے لئے کچھ کہنے کا اور بولنے کا موقع ہے تو فرمائے انتم عالمو بے امور دنیا کو اسی طریقے کا مسئلہ یہ ہے وَمَارْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ وَلَا نَبِيٍّ اللہ اِذَا تَمَنَّا جب وہ کوئی اپنی سکیم بناتے ہیں اپنی پلیننگ کرتے ہیں اَلْقَشْ شَيْطَانُ فِي أُمْنِيَتِهِ تو شیطان ان کے خیال میں کچھ ڈال دیتا ہے ام نیا کہتے ہیں تمنا عارضو اب دیکھئے آدمی سوچتا ہے یہ ہسرا ہو جانا چاہیے یہ کامی ہونا چاہیے مثلا جبکہ آپ نے دیکھا کہ مکہ مکرمہ میں تو میرا قیام ناممکن ہو گیا ہے اس لیے کہ ابو طالب کے انتقال کے بعد وہ جو خاندانی ایک پروٹیکشن حاصل تھی بنو حاشم کی وہ ختم ہو گئی اور اب خاندان بنی حاشم کا سردار بھی ابو لہب ہو گیا ہے کہ جو بہت سخت دشمن ہے ذاتی طور پر حضور کا تو پھر آپ نے سوچا آپ کیا کروں کس طرح جاؤں پہ دیکھوں کسے آواز بھو تو آپ نے طائف کیسے فرق کیا لیکن یہ کہ وہاں پہ آپ جو ہے ناکام وہاں سے آنا پڑا وہاں کوئی آپ کو ریسپانس نہیں ملی بلکہ زندگی کا سخت ترین دن جو ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت موجود ہے ان کے ہوش کے دوران تو سمجھئے کہ غزوہ عہد کا دن سخت ترین تھا تو انہوں نے کبھی پوچھ لیا کہ حضور آپ پر عہد کے دن سے بھی سخت دن کوئی گدرا ہے آپ نے فرمایا ہاں طائف کا دن مجھ پر اس سے کہیں زیادہ سخت تھا وہ سختی ہوئی حضور پر لیکن اللہ تعالیٰ کی مشیعت میں کیا تھا کہ یہ سعادت جو ہے یہ طائف کے لیے نہیں لکھی تھی یہ سعادت یسرب کے لیے لکھی تھی جو مدینہ منورہ بننے کی سعادت جو ہے مدینہ النبی بننے کی سعادت اللہ کی حکمت میں مدینہ کیلئے تھی وہاں حضور گئے بھی نہیں اور وہاں کے چھے آدمی عمال لے آئے اور کھڑکی کھڑ گئی